آگے بڑھتے پہ آپ کو بتائیں توشہ خانہ کا نیا کیس ہے بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کا آج روز کا جسمانی ریمان منظور کے لیا گیا ہے عدالت کا بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کو بائیس جولائی کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم احتساب عدالت کے جج محمد علی وڈائیس نے جسمانی ریمان منظور کیا ہے تفصیلہ جانیں گے حاشر وڈائیس نے حاشر بتائیس بانی پی ٹی آئی اور ان کے اہلی بشرا بی بی کو گزشتہ روز جو ہے نیت کی جانب سے نئی توشہ خانہ انکوائری کے اندر گرفتار کیا تھا جس کے بعد آج ان کو جسمانی ریمان کے لیے احتساب عدالت کے اندر جو ہے وہ حسوسی طور پر عدالت لگائی گئی اور اس حوالے سے احتساب عدالت کے لئے جج ہیں علی وڈائیس ان کی جانب سے اس کیس کی سمات کی گئی اور یہاں پر نیت کی جانب سے بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کا جو ہے وہ چودہ روزہ جسمانی ریمان جو ہے وہ طلب کیا گیا تھا جس پر عدالت کی جانب سے پہلے جو ہے وہ چھین روز کا جسمانی ریمان جو ہے وہ دیا جس پر بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی جو وکلہ ہیں ان کی جانب سے عدالت سے صدا کی گئی جس پر ان کا جو ریمان ہے وہ چھین روز سے بڑھا کر آٹھ روز کر دیا جانب سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ بانی پیٹھی اور بشرا بی بی جو ریمانڈ کا حوالے سے آئندہ کہ ایک پر جو سماس ہے وہ اڈیالا جیل کے اندر یہ بیشت جلائی اور اس موقع پر بانی پیٹھی اور بشرا بی بی کے جو وکیل جو ان کی جانت سے عدالت کے اندر یہ کہا گیا کہ یہ جو نئی انکوائری جس پر آج جو ہے یہ سماس ہو رہی ہے اس حوالے سے گوکلا جی جانت سے جو ہے وہ نوٹس درہاز بھی دی گئی تھی یہاں پر زمانت کی اور اس حوالے سے نوٹس دی ہو چکی ہے اور پہلے جو عدالت ہے وہ اس کو سنے جس کے بعد جب وہ اس پر فیصلہ سنے لیکن عدالت کی جانی سے جو ہے وہ نیاد جس کا چودہ روز کی نیاد کی افضلات جاؤں گا ٹھیک ہے حاشر ہمارے ساتھے لیں گے مزید افصالات بھی آپ سے لیں گے